اور الیکشن کمیشن کے جو مقلعہ تھے انہوں نے بھی دی تھی جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصبر ہوتا ہے تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزل کی داخل کرنے سے مانے کیا گیا ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جمع غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لاو انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹن ہائی کوٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کرتے ہیں اور جس وجہ سے پھر دو دن جب ایکسٹینڈ ہوئی اضافی ہوئی چوبیس تک کیا گیا چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تو وہ ایک آگ کا دریہ پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے یا جس طرح سے اور جو وہ کلا بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا یہ بیس سے بائیس تک تھا اور بائیس سے چوبیس تک ایکسٹینڈ ہوا تو یہ اس دورانی میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرسال کا جانچ پرسال سکروٹنی کا وہ تیس تاریخ تک جو ہے فیصلہ میاب دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو چھبیس تائیس اٹھائیس انا تیس تیس تک تاریخیں دے رکھی تھی اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی اور بکلا کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ بکلا ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناتے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریئٹ کیا گیا اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھڑا گیا آپ کے میڈیا نے دکھایا تشدد کیا گیا عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانے کیا گیا ان کے ساتھ جو ہے ہماری فی میل کینڈیٹس کے ساتھ وہ یال کیا گیا پھر ہمارے کینڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا یہ مینٹننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈیپٹی کمیشنرز کے وہ جو ہے پروفورم موجود تھے جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا اور ایک مہینے کی نظربندی ان کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر سٹیشن پر جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحرم اور یہ ڈیپٹی کمیشنرز وہ ہے جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز ہیں ہر دلے میں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز ڈیپٹی کمیشنر ہے اور انہی کے دستخد شدہ اور اسی طرح ایک سو چوالیس بھی ڈی ایم لگتا ہے ڈسٹرک ڈیپٹی کمیشنر لگتا ہے وہ جہاں چاہتا تھا آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں کرنے نکالنے دیے اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں مسمار کر دیتے ہیں کارووار اس کے بند کر دیتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابہ سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں جو ہم نے ریٹنگ کر کے ان کو مخلصی دلائی تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا بائیس دسمبر دوہزار تئیس کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلز دیں تو یہ کیا مزاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا نوٹس دیا کہ آئی جی کو بلائیں اور جو ہے چیف سیکٹری کو بلائیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں وہ آئے تو سات سو صفوں کا انہوں نے ایک ملبہ داخل کیا اور کہا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی بکوا ہوا ہی نہیں ہے کوئی بدبدگی پاکستان میں نہیں ہوئی یعنی اس سے بڑا مزاق کیا میرے بیٹے کو گرفتار کر کے میرے دفسر کے باہر سے گرفتار کر کے چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے باوصل حاصل کیا گیا اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس ایف آئی آئر کو کواش کر کے ہتکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی یعنی میرے سامنے بغات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مصررت حلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ پکاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں تو باہر کے چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ سی ڈیز بھی ہیں ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی یہ تو نہیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کو یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے اتنی بددیانت نیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں سارے جیل میں جا کے آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمٹ نوٹس دے پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو صدا ہوتی ہے پھر نہ صرف یہ اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاد یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھن جاتا ہے اور این اس موقع پر جب الیکشن آیا آنا آنا کی آمد آمد ہے اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے سٹیل لیتے ہیں سسپینڈ ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر سانی میں جاتی ہے اور نظر سانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈیویزن بینچ میں تو ڈیویزن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کریں کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں انیس اٹھاسی سپریم کورٹ پہلے پہ کر چکا ہے سو اس لیے ہم نے سرٹیفیکیٹ دینا تھا ہم نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تابق کر آیا بیس دن کا انہوں نے بقفہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں سو بیس دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان تیرہ لوگوں نے اب تیرہ لوگ ہمارے دو کروڑ ڈھائی کروڑ جو ممبرز ہیں اور ان کو یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ ممبر ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے سرے سے ممبر ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بولا انہوں نے اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ سرائط کر گئی اور یہ درست نہیں ہے جو فیصلے میں لکھا گیا کہ سینئر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نالا تھے کہ ہمیں لڑنے دیت نہیں دیا گیا الیکشن بابور ایس اکبر کیا عمران خان کے مقابلے میں یہ عمران خان کے ایک جو ہے ادنا کارکن کے مقابلے میں بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے چھے جائے کہ بابور ایس اکبر کہے کہ میں نے جو ہے پارٹی چیئرمن کے لیے کاغذات نامزد کی داخل کرنے تھے مجھے بتائیں چھے بلاول کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے آصف علی زرداری کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے نواز شریف کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے جتنی آپ جماعتیں دیکھ لیں میں نے خود الیکشن کروائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور سیکٹری جنرل کے ہم نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل جو ہیں جعوید بینس صاحب اس کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر بنایا صوبوں میں جو ہے مشتہری کی گئی ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا چیئرمن کے لیے براول بھٹو ذرداری بن گئے ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے کمروزمان کائرہ کے وہ انفرمیشن سیکٹری میرے ساتھ بن گئے اور خزانچی کے لیے ایک ہی ہمجد صاحب کیا ہے وہ بن گئے ہم نے سیرٹیفیکیٹ چیف الیکشن کمیشنر نے تصدیق کر کے سیرٹیفیکیٹ دیا میں نے جا کے ڈیپوزٹ کر آیا وہ بھی ذرا ریکارڈ کا حصہ ہے اس پہ تو کسی نے اطراز نہیں کیا کہ یہ کیسا الیکشن ہے اس میں کوئی مدد مقابلی نہیں ہے اور ووٹر نہیں ہے اور فلان نہیں ہے اور یہ نہیں ہے دیکھیں جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ فلان فلان کو ہم نے عودے دار بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے جب ایگزیکٹیف فیصلہ سی او سی کرتی ہے ان کی سی ای سی کرتی ہے یا ان کا جو بھی سپیریر باڈی کرتی ہے عموماً یہی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے یہ وہ الیکشنز نہیں ہیں جو آپ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے ایک منٹ سار ایک منٹ ایک منٹ سار سبر کر لیں وہ آپ کو جواب مل جائیں گے اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی تو پھر وہ بھی سبر کر لیں ابھی تو میں نے آجا آجا اس کے بعد سن لیں سر اس کے بعد یہاں چیف چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصبر کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا کسی کو ڈب دے دی کسی کو فاختہ دے دی کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا کسی کو دیوار دے دی کسی کو بینچ دے دیا تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی بجے سے دو سو تیس دو سو تیس مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو اور پھر طرح امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں الیکٹورل الائنس ہر دفعہ تھری پیز کرتی ہے چار پیز کے ساتھ پولٹیکل پارٹیز تھری پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں لڑیں گے لیکن چار پی کے سمبل پر تیر پر لڑیں گے اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے تو یہ الائنس پرمیسبل ہے اور لا میں موجود ہے سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں یہاں ہم نے جب کیا سو جب پہلے پہلے کی طرح وہ جناب شیخ پورا سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا سوری پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفتو شنید میں تھا جس نے سات سیٹیں ہم سے مانگی تھی وہ بھی دے دی گئی جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معایدہ ہوا سارے نومنیشن اٹکٹس پر دستغط انہوں نے فرمائے اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلائے جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ دستغط بھی جالی ہیں یہ اٹکٹیں بھی جالی ہیں یہ میری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستائد ہے کتنی مستائد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اسی دن کی بات ہے جسے تیرہ کی بات ہے اسی دن کرتی ہے میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں وہ کھرتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اب اس لیے میرے کارزاز نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے کیونکہ بلے والا اور بلے والا وہ ایک ہی جین بنتی ہے تو بلے والا جو ہے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے ان کو جو ہے وہ ایک سو دو سو تیس سیٹیں وہ بھی نہ ملیں جو مائنورٹیز اور خباتین کی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تیتر بتر کیا جائے سو اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے حق رائدہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا بائیس اکتوبر کا آپ کے اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا بچانا چاہتے ہیں آئین کو بچانا چاہتے ہیں عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک سوستاسی میں اپنے تائیں جو بھی آرڈر کریں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چین لیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چین لیا ہے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو نکلیں گے ہمارا جو بھی نشان ہوگا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی کیونکہ ہم اپنے بینرز پر ہر جگہ لگائیں گے پارٹی بین نہیں ہوئی ہے ذہن میں رکھیں میں نے یہ ارض کیا پارٹی بین نہیں ہوئی ہے نہ کر سکتی ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹکل سترہ میں ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے پارٹی ہماری موجود ہے پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی اوبریں گے اور یہ خاصاق کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہ جائیں گے اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے عمران خان کی جو ہے پاپلیریٹی میں اور اضافہ ہوا ہے اور ہمارا ووٹ بینک سے بڑھا ہے ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے پارٹی ختم نہیں کر سکتا ہے تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سبوائل کر رہے تھے آپ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آپ سوال کریں آپ تقریر نہ کریں سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خوصہ صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں وہ سپیم کورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے چیپ سیفری کہ اس کا ذکر موجود ہے خورم خوصہ کی گرفتاری کا آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن ایک سو چوالیس لگا دیا گیا آپ کے بندوں کو پکڑا گیا صرف چھے لوگوں کے آپ نے بیانے ہلپی جمع کروائے ہیں تو کیا چھے لوگوں کے آپ بیانے ہلپی جمع کرا کہ یہ سارا یہ ثابت کر سکتے ہیں اور چار شہروں کا آپ نے سیکشن ایک سو چوالیس کا جمع کروایا کہ وہاں پہ سیکشن ایک سو چوالیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس ساٹھ ہزار بیان ہلپی موجود ہے آپ نے عدالت میں چار اور چھے جمع کروائے ہیں آپ نے تقریر کرنی ہے تو آجیں ہیدھر آجیں میں نے پینٹ بتایا آپ سن لے آپ لگا سوال سننا نہیں چاہتے آپ جواب ساکتے چاہتے ہیں اب آپ نے کر دیا اب آپ سن لیں میرے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس سران ترے جمع کرائے ہیں میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرادی ہیں سارے مکمل آپ نے آج ڈس سٹسپیکشن کا ازار کی آئی جوڈیشنی پر یہ الیکشن کے بعد الیکشن ڈیسپیوٹس اسی جوڈیشنی میں آئے گے اس نے حل کرنے ہم نے آپ نے سنا آپ نے سنا نہیں میں نے عزت ماب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے سنا ہے آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں گا آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں تو یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں بیس پریزائیڈنگ افسر اگوا ہوئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بدترین بدتر ہونے جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول ریگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے ہمارا جو چیتا ہے چیتی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والے حانم محبت کرتے ہیں خان سے وہ اس جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشن پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے اور ہم پہرہ دیں گے ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرنگ آفیسرز کے پاس پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس پولنگ آفیسرز پر ہر پولنگ بوتھ پر پہرہ بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا ہم انشور کریں گے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلان رہے فلان رہے فلان رہے ہمیں مانے ہیں اور میں نے بتایا جیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں اس بندے کو پابہ سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف پھیلائیا ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں میں نے کئی ہیں سو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے میں بھارہ آکھیا چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عظم اور بلولہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آٹھ فیبری کو عمران خان کے امید واران کسی بھی سمبل پر وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی دوتے ہائی پارلیمنٹ اسیمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ شکریہ